اللہم علیہ وسلم نبی کریم فیشہ نبی بہی ان اللہ و علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم یا آئیوہ اللذین آمنون صلو علیہ وسلم اللہم صلی علیہ وسلم و مولانا محمد و علیہ وسلم و مولانا محمد و بارک وسلم مل کے پڑھو السلام علیہ وسلم یا سیدی یا رسول اللہ آپ کی مرضی جس طرح پڑھے لیکن یاد رکھو درود پڑھنے سے سواب ملتا ہے سلام پڑھنے سے مدینے سے سلام کا جواب ملتا ہے سبحان اللہ جو حضور کا ہو کے بیٹھا ہے گھر سے نبی کا مخلص نوکر ہو کے آیا ہے اس کو چاہیے کہ بولے آنے والے مہینے میں تو چھجر حجر بھی بولیں گے حضور کی سبحان اللہ تو ابھی سے تیاری کرو حضور کے ملاد کی اور دلی دعا ہے خدا وند دعالم ملاد کونسل پچیس پول کے جتنے اراکین ہیں مولانا ان کی کوشش کعوش کو قبول و منظور فرمائے اتنی محنت شب و روز کوشش کعوش اور اس علاقے کی حسین دل پذیر دل نشین اعلیٰ ارفہ محفل ہے جسے دیکھ دیکھ کے سینکڑوں لوگوں نے محفلوں کا انعقاد شروع کر دیا اس علاقے کی برکزی محفل اللہ تمام ان سلام کے ساتھ انعقاد پذیر ہے آپ دیکھ رہے ہیں سٹیج پہ بخر القرآ زینت القرآ مابوب القرآ رئیس القرآ اساز القرآ جناب کی بلاکاری محمد عرشد علی نحیمی صاحب آپ میاں چنن آپ تشریف فرما ہے میرے مسلک کے جاندار شاندار اور ذمہ دار خطیب پی محمد الطاف قادری صاحب قید انقلاب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے مشن کے علم برداد آپ تشریف فرما ہے باقی سٹیج پہ جتنے میرے دوست اباب بالخصوص سیفرادہ پائی محمد آسم اللہ ان کے علم حلم میں مزید برکتے ہیں اتا فرمائے اور دلی دعا ہے خدا وند دو عالم عاشق رسول میرے محفل خوشبوے محفل قبلہ حکیم محمد لکمان میروی مولون کے درجات بلند فرما ہے سید میر زمان شاہ سا جو اس محفل کی صدر محفل بدر محفل ہوا کرتے تھے مولا ان کے بھی درجات بلند فرما ہے حاضرین ناظرین کے جو عزیز اکار اب دنیا سے جلے گئے مولا ان کے درجات بھی بلند فرما ہے اور دوستو جو بھائی لشیر نے انتظامی نے مجھے بتایا ہے کہ بھائی جواد احمد ناکشبندی برادران آپ بھی تشریف فرما ہیں اور ایک نگینہ سناخان جناب محمد وقار آزم آپ بھی تشریف فرما ہیں الہاج سابر سردار صاحب وہ بلکل قریب ہیں پہنچ رہے ہیں اور دنیا انات کا انمول نام جناب قبلہ احمد علی حاکم صاحب جو انہوں نے ٹائم دیا ہے ضرور پہنچے گے اور سفر میں ہیں انشاءاللہ پہنچے گے فخریال سنت سرمایہ ملک و ملت جناب قبلہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی وہ تقریباً دس یا بارہ منٹوں میں انشاءاللہ جو جگہ ان کے لئے منتخب کی گئی ہے ادھر وہ آ جائیں گے یعنی جتنے میمان بلائے گئے ہیں سارے کچھ پہنچ گئے ہیں چاند دوست ہیں ابھی ایک گھنٹے میں سب پہنچ جائیں گے تو اللہ صاحب کی حادری قبول و منظور فرما جتنے دوست چل کے آئے اور ہاں شاہد ایکو ساؤنڈ سرویس موویز لیٹنگ یہ اتمام یہ انسرام یہ دور تک یہ روشنائی دیکھ کیسے لگتا ہے جیسے نور کا دریاء بہرہا ہے سبحان اللہ اللہ ان کی یہ محبت ان کا یہ جذبہ اور بڑی بڑی محفلوں کے انتظامات ان کے ذمہ ہوتے ہیں اور احسن طریقے سے بڑی شرافت سے یہ محفلوں کو احسن طریقے سے چلاتے ہیں آپ آ گئے ہو یا ابھی آ کے آنے والے ہو جو آ چکے وہ ہاتھ اٹھاؤ سستی نہیں چلے گی نعرہ تکبیر اس کا ہاتھ دیچے نہیں ہوگا جس کے مرشد کا کرم اس کے ساتھ ہے نعرہ تکبیر سارے بولو نعرہ تکبیر جتنا ہاتھ بلند ہوگا اس بندے کا مدینے والے کے ساتھ ساتھ بلند ہوگا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اللہ محمد چار یار حاجی خاجہ کتا فرید حق فرید یا فرید حق فرید یا فرید حق 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 کہو کہ نبی کی محفل میں بیٹھ رہے سبحان اللہ بڑی بیربانی جو باہر کھڑے ہیں میرے بھائی آپ حضور کے مہمان ہیں دو گھنٹے پہلے آپ کا میار ہمیں نہیں پتا لیکن آپ جو اب آپ کا میار ہے اس کا بھی ہمیں نہیں پتا آپ بڑے قیمتی ہیں کہ حضور کی محفل میں تشریف لائے سبحان یہ دنے دوست میرے بھائی چھوٹے بیٹا ادھر نہ کھڑے ہو پتر آجاؤ بے جاؤ سرکار کی محفل ہے سرکار کا دھر ہے دیر شاہاں تو نہیں ہے اللہ زوک سلامت رکھے اور بھائی حامد علی سعیدی صاحب دی کوئی میڈیکلی مجبوری وہ نہیں پہنچ سکے اور انتظامیہ نے سارے نے متفقت عورتے ایک آنکھ ایک اشرافت بھائی ساڑھے علاقے دے بھگنو تسی جان دے محول نو بھی جان دے لہٰذا جس شرافت نال سی تو ہنو بھلا رہے ہیں تو ہنو اسے شرافت نال آنا پوستی میں اخیاسی تھی نوک کر آئے ہیں سرکار دے نا چو مانا لے ساڑھی حاضری بھی مولو قبول فرماوے ایک نارہ سنو بس چاند شیر پڑھ کے پیفنوے بڑے نظم و ثابت دے نال چلانا نارہ تکویر نارہ تکویر جو چاہتا ہے کہ ساری رات کا بیٹھنا سرکار کو پسند آجائے وہ بھولے نارہ تکویر جیتے رہو ہاتھ اٹھاؤ اگر کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا تو اس کے حق میں ہاتھ اٹھاؤ نارہ تکویر اللہ اکبر صد سلامت رو مہربانی بھائی نارہ تکویر نارہ رسالت کھل کے بولو نارہ رسالت نارہ خلافات نارہ حیدری نارہ غوسیہ سینے کو متینہ بنا کے بولو تاجدار خطب لبوہ ستاوہ کتنی عظیم ہے بہتا اتاوہ آپ سے دعا لیتے ہو پہ کتنی عظیم ہے وہ ذات جو طریق شب کی سیاہ ظلمتوں کے بے اس مجادو کے باوجود ٹینیوں پہ سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتی صد سلامت رو کتنی عظیم ہے وہ ذات جو طریق شب کی سیاہ ظلمتوں کے بے اس مجادو کے باوجود ٹینیوں پہ سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتی اور کتنی عظیم ہے وہ ذات جس نے جمع دات سے پہلے نبتات سے پہلے ہیوانات سے پہلے شش جہاد سے پہلے کون سے بھی پہلے اپنے نور سے محبوب کے نور کو تخلیق کر کے فرمایا اے مصطفیٰ تو میرے نور سے ہے سب کچھ تیرے نور سے ہوگا جو بھی تخلیق ہوگی وہ تیرے نور سے ہوگی اولو ما خلق اللہ نوری وَكُلُّ خَلَائِقِن مِن نورِ ہی اللہ آپ کا سوق سلامت رکھے بس ایک شیر پڑھ کے میں اگلے شدور کو آگے لے کے چلتا ہوں یہ آپ سے گزارش ہے اور یقیناً میرے بڑے بھائی حکیم لکمان کی روح مجھ پہ راضی ہوگی جو میں شیر پڑھ رہا ہوں اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانک جو منگتا بن کے آئے اس کے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے دولوں ہاتھ بلاد کر کے عظمتِ مصطفیٰ مرحبا 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 اب تنگی مربانی کرسا اللہ آپ کا ذوہ اور مسلک کی جو خدمت آپ کر رہے ہیں بولا آپ کو سلامت رکھیں آسن بیٹر اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانک ہاں آج وہ معل باتا اور بھی کچھ بانک مربانی کرسا آپ جیتے رو سلطانی بھی جیتے رو اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانک ہیں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جنہیں شک ہے کرم ان کا ہے مادود ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ وہ لوگ جنہیں شک ہے مہربانی آسم بھائی مہربانی وہ لوگ جنہیں شک ہے مالک تو کہہ رہا ہے اس در پہ آؤ در سرکار پہ روتے ہوئے آؤ اپنے موں عشقوں سے دھوتے ہوئے آؤ مذکور ہے قرآن میں بخشش کا صلیقہ میرے مصطفیٰ کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ اب تنگیہ داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہاں آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ مانا مانا کہ اسی در سے گنی ہو کے اٹھا ہے پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ مارے رسالت مانا کہ اسی در سے گنی ہو کے اٹھا ہے او بھئی اپنے تو اپنے ہیں بلکہ ایسے نہیں اس کو اور طریقے سبگتے ہیں مگتے تو مگتے ہیں مجھے شاہوں میں دکھا دو جسے حسنین کے نانے نے ٹکڑا نہ دیا ہو جسے سرکار کی دیلیز سے ٹکڑا نہ ملا ہو مانا کہ اسی در سے گنی ہو کے اٹھا ہے پھر بھی در سرکار پہ جا اور بھی کچھ مانگ ہاں آج وہ ماہ البعتا اور بھی کچھ مانگ ارے بھائی جنت تو ملے گی تجھے سرکار کا صدقہ سبحان اللہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کا صدقہ سرکار سے جنت کے سیوا اور بھی کچھ مانگ اور رہ رہ کے جو آیا ہے تو اس در پہ نصیر آج ہاتھ بلا کر وہ حق نصیر یا نصیر حق 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 اوہ بھئی لوگ عشق بہاتے ہیں تو غم میں کچھ ہے جھکتی ہیں سب کی جبینے تو حرم میں کچھ ہے بے وجہ کسی پہ کوئی مرتا نہیں نصیر ہم پہ مرتے ہیں اگر لوگ تو ہم میں کچھ ہے سبحان اللہ رہ رہ کے جو آیا ہے تو اس در پہ نصیر آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ لوگ ہم پہ نصیر الدین نے کہہ ہوتے تو کوئی جالیہ چومر نہ دے رمائے ماں تو چوم کے آئے ہیں کیا بار ماں چوم کے آئے ہیں لوگوں کی کس طرح لیکن ممکن نہ تھا کہ روزہ اکدس کو چھو سکے آگے بڑھا دیا تھا نظر کو بنا گیا ہاتھ میں ملتمس ہوں فخر القرآن زینت القرآن اچھا وقار آزم ملک کے تھوڑے ٹائم میں اللہ نے بہت بڑا نام سے نوازا آپ تشریف لائیں انشاءاللہ حسین انداز میں حسین بارگاہ میں ناظنین بارگاہ میں حسین حادری پہ شرمائیں گے اللہ سب کا سوک سلامت رکھے میں ملتمس ہوں فخر القرآن نجم القرآن رئیس القرآن اسحاظ القرآن اور بلکہ اس محفل کے آپ پانی ہیں بدت سے آپ آ رہے ہیں اور لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہتے ہیں کہ کاری ارشد کو تو ہر حال میں ہونا چاہیے باقی شیڈول آپ کی برزی کا میں ملتمس ہوں سنابکاری محمد ارشد نائمی صاحب سے آپ تلاوت اقلاب مجید فرقان حمیز سے نبی کے سارے نوکروں کے دیلوں کو منور بھی فرمائیں محمبر بھی فرمائیں اور موتر بھی فرمائیں محمد ارشد